دو الفاظ میں کہنا چاہتا تھا ایک فضائل جو مجھے بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں اور بہت دل کو اٹریکٹ کرتا ہے بہت زیادہ وہ یہ کہ جب اگر اس کو آپ غور سے سمجھیں کہ اللہ پاک کا کرپر پر جو حضور کو نصیب ہوا ہے مراج پہ جب آپ گئے دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بچے بھی یہاں بیٹھے ہیں کہ کوئی بھی بڑا افسر ہوتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا ملازم ہوتا ہے اور بڑا قریب تار ہوتا ہے اس کا جو ذاتی ملازم ہوتا ہے اب جبرائیل سے زیادہ قریب تو کوئی نہیں تھا کیونکہ ہر حکم جبرائیل لے کے آتا ہے اور جاتا ہے اللہ لیکن ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جب جبرائیل نے کہا کہ آقا میرے اب پر جلتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا آپ کے لئے حکم اسی بہجی حدود تائر سترا حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارشم اللہ حضور جانتے ہیں حدود تائر سترا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سترا پہ روح الہمی یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں آپ لوگ کے لئے خوش کی بری دیتا چلو انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے مولا علی ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے مولا علی ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری عوقات کہ شان فاطمہ زہرہ حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرہ حضور جانتے ہیں جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین حسین دلوہ حضور جانتے ہیں غمِ حسین پہ فتوے لگانے والے سن غمِ حسین پہ فتوے لگانے والے سن تو ہے یزید تنو کر حسین جانتے ہیں تو ہے یزید تنو کر حضور جانتے ہیں بہت شکریہ یہ حضور ابالہ کے ساتھ رفیق سفر ہے ان کو دو اشاہ کیا ٹائم دیا جاتا ہے انشاءاللہ جو وقت مقرر دیا گیا ہے ماری کوشش ہے کہ گیارہ بجے تک لیے وہ ہم درودہ سلام پڑھیں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ